موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں ایران نے پاکستان پر دو روز قبل جو حملہ کیا تھا اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایران پر حملہ کر دیا ہے ان حملوں کے نتیجہ میں متوقع طور پر جو خدشات ابر رہے ہیں اس پروگرام میں ان خدشات کے بارے میں مختصراً بات کی جائے گی دنیاوی نظام چلانے کے لئے دنیا داروں نے ایک دنیاوی اسٹیبلشمنٹ بنا رکھی ہے جو وقتاً فوقتاً زمانے کی ضروریات اور حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیاں بناتی ہے اور پھر ان کو اپنی مرضی سے نافذ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے اس وقت اس دنیاوی اسٹیبلشمنٹ میں امریکہ اور اس کے ہواری جس میں یورپین یونین بھی شامل ہے ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اس امریکی یورپی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دنیا میں کم کیا جائے اور اس کے لئے وہ منصوبے بناتی رہتی ہے اس وقت ایران اور پاکستان کے درمیان جو قضیہ کھڑا کر دیا گیا ہے وہ بھی اسی امریکی یورپی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے ایران جو امریکہ کو مشرق وستہ کی جنگ میں زچ کر رہا ہے اس بنا پر امریکہ نے ایران میں اوپر نیچے دشتگردی کے حملے کروائے اور سارا ملبہ الہدگی پسند تنظیموں جیشِ الادل اور آئی ایس آئی ایس پر ڈال دیا گیا پھر ایران میں امریکی یورپی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں کے ذریعے اس یقین کو پروان چڑھایا گیا کہ امریکی تفیلی ریاست پاکستان کی سرحدوں میں مجود یہ تنظیمیں زور پکڑ رہی ہیں اس لئے ان کی سر کو بھی ضروری ہے اپنے ان ایجنٹوں کے ایمہ پر پاکستان کے صوبہ بلوچستان پر سولہ جنوری کو میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کروایا گیا پھر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پاکستان میں مجود اسی امریکی یورپی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں کے ایمہ پر پاکستان سے ایران پر جوابی حملہ کروا دیا گیا یاد رہے کہ سال انی سو اسی کی ایراک ایران جنگ کے بعد غالباً یہ پہلا موقع ہے کہ ایران پر کسی ملک نے باقاعدہ طور پر فضائی حملہ کیا ہو پاکستان کے اس جوابی حملہ کے ذریعے جو امریکی اشیرباد حاصل کرنے کے بعد کیا گیا ایک طرف تو ایران کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے دوسری طرف بھارت کو بھی واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ بھی دو ہزار دس یا دو ہزار انیس کی طرح پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کا نہ سوچے واضح رہے کہ آج کل ایران اور بھارت میں بہت گہرا گٹ جوڑ ہو چکا ہے اور بھارت اب امریکہ کا اتنا پیارا نہیں رہا جتنا پاکستان پیارا بن چکا ہے اپنی انحالیہ سرگرمیوں کے ذریعے اب امریکی یورپی اسٹیبلشمنٹ جو قدم اٹھانے جا رہی ہے یعنی یہ جو حملے ہوئیں اس کے بعد اس کے مطابق یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اپنے تفیلی ملک پاکستان کی حوصلہ افضائی کے لیے اور ایران کو خوفزدہ کرنے کے لیے امریکہ بھادر اپنی فوج اور نیول فورس کو گلف کے علاقے میں لانے کی سوچ رہا ہے امریکی یورپی اسٹیبلشمنٹ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت پاکستان اور ایران میں شدید اختلافات پیدا کر کے یور ایشین انٹیگریشن کے بڑے مشن کو شدید نقصان پہنچانے کا بھی پلین بنا رہی ہے چین کی طرف سے شروع کیے گئے سی پیک بی آر آئی یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹیف تھا اسی طرح ایس سی او یہ جو ارگنائزیشن ہے اور چین سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا اکنومک کوریڈور کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی گئی ہے اپنی تفیلی ریاست پاکستان کو بلوچستان میں اور کے پی کے میں دشت گردی کنٹرول کرنے کے بانے امریکہ کھلا دل سے مالی اور فوجی امداد دینے کا پلین بنا رہا ہے اور پاکستان کو جیسے طالبان کے پردے میں افغانستان میں در اندیزی کے لیے کہتا تھا اسی طرح اب جیش الادل کے پردے میں پروکسی جنگ کے ذریعے ایران میں بیچینی پھیلانے کے لیے امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ ایران جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جو اس وقت پروکسی جنگیں لڑتا ہے ان سے باز آ جائے اب اس ساری صورتحال نے چین کے لیے عجیب و غریب سے صورتحال پیدا کر دی ہے کہ چین نے سی پیکٹ اور یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹیو اور یوریشن انٹیگریشن منصوبوں میں ایران اور پاکستان میں بے پناہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے بارال چین اس وقت اپنی سی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ جاری حالات یہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں اتنے زیادہ بھی نہ بگڑیں کہ چین کی ساری سرمایہ کاری ڈو بھی جائے لیکن اگر کسی سٹیج پر چین نے سمجھا کہ اسے اب پاکستان اور ایران میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا تو اغلب گمان یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جوغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے شاید پاکستان کا ساتھ دے اور اگر اس نے ایسا کیا تو اس صورتحال میں ایران کو مجبوراں ان سارے منصوبوں کو چھوڑ کر صرف انٹرنیشنل نات ساؤنڈ ٹرانسپورٹ کوریڈور جو منصوب ہے اسی میں صرف شامل ہونا پڑے گا ناظرین خطہ میں پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں یہ ایک چھوٹا سا متوقع منظرنامہ جو ابر ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے اب یہاں پاکستان کے مقتدر حکمرانوں کو بہت ہی سنجیدگی سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے خطہ کی طاقتوں اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی بنا کر آگے چلنا ہے یا ہزاروں میل دور واقعہ امریکہ کے مفادات کی روشنی میں انکل سام کے اشاروں پر چلنا ہے اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کئی دھائیاں گزر جاتی ہیں تو پھر جو اس وقت مورخ ہوتا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ فلان وقت کے مقتدر حکمرانوں نے یہ غلطی کی تھی کاش کہ اس وقت وہ حالات کا صحیح دور پر تجزیہ کر لیتے اور ان کو سمجھ لیتے اور اس وقت فلان فلان پالیسی کی بجائے اگر فلان فلان پالیسی بنائی جاتی تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوتی تو بہتر ہے کہ یہ جو آج کے حکمران ہیں جو اپنے آپ کو عقل قل سمجھتے ہیں وہ تمام حالات کا تھنڈے دماغ سے جائزہ لیں کہ اس وقت خطے میں کیا چل رہا ہے بڑی طاقتیں جیسے یہ ذکر کیا ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین کی جو اسٹیبلشمنٹ بنیمی ہے یہ کیا چاہ رہی ہے چین کیا چاہ رہا ہے اور پاکستان کے لیے دونوں صورتوں میں ٹھیک طریقے سے ہر لحاظ سے اجازہ لے کر مقتدر حکمرانوں کو یہ جو پاکستان کے ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے تو اسی کے مطابق ان کو اپنی پالیسی بنانی چاہیے تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ